ایراک میں آگ سے ہلاک ہونے والوں کی آخری رسومات کی ادائیگی صدر بائیڈن کا تاریخی پکٹ لائن وزٹ ہرتالی آٹو ورکرز سے یک جہتی کا اظہار اور امریکہ اور جرمنی کا نگورنو کاراباخ میں بین الاقوامی مبسرین کو جانے کی اجازت دینے پر زور وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سادیہ زیب رانچ ہے ایراکی صوبے نینوہ میں وسیح برادری کی شادی کی ایک تقریب میں آتش زدگی سے مرنے والوں میں سے کچھ کی آخری رسومات ادا کر دی گئی ہیں حکام کا کہنا ہے کہ یہ آگ آتش بازی کی وجہ سے لگی جس کے بعد افراد افری اور بھگدڑ میں بھی کئی لوگ ہلاک ہوئے سیکیورٹی حکام نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنی تفتیش کے حصے کے طور پر شادی ہال کے عملے کو حراست میں لیا ہے اس حادثے میں سو سے زیادہ افراد ہلاک اور دو سو کے قریب زخمی ہوئے ہیں تاہم ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے صدر جو بائیڈن نے یونائٹیڈ آٹو ورکرز کے ہرتالی کارکنوں پر زور دیا کہ وہ اپنے مطالبات پر جمع رہیں ان خدشات کے باوجود کے طویل ہرتال معیشت کو نقصان پہنچا سکتی ہے ڈیموکراتک صدر نے کارکنوں کی حوصلہ افضائی کی کہ وہ بہتر عجرت کے لیے کوشان رہیں وائٹ ہاؤس کے مطابق بائیڈن جدید دور کے پہلے صدر ہیں جنہوں نے ہرتال کرنے والوں کے ساتھ جک جہتی کا اظہار کیا جو اس بات کی علامت ہے کہ جب وہ دوبارہ انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں تو وہ یونین کی حمایت حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ اس نے جولائی میں بھاری ہتھیاروں سے لے اس ملک میں داخل ہونے والے ایک امریکی فوجی ٹریویس کنگ کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کیا ہے شمالی کوریا کی سرکاری خبرسائن ایجنسی کا کہنا ہے کہ ٹریویس سے پوچھ گچ ختم کر لی گئی ہے جس میں اس نے غیر قانونی طور پر شمالی کوریا میں داخل ہونے کا اعتراف کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ امریکی فوج کے اندر غیر انسانی سلوک اور نسلی امتیاز سے بیزار تھا ہم بوئیس اف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مقاتل ہیں امریکہ اور جرمنی نے نگورنو کارباخ کے علاقے میں بین الاقوامی مبسرین کو جانے کی اجازت دینے پر زور دیا ہے محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو میلر نے ایک بیان میں کہا کہ وزیر خارجہ انٹینیو بلنکن نے صدر علیف پر زور دیا کہ وہ بڑے پیمانے پر عام معافی کا اہد کریں اور ایک بین الاقوامی مبسر مشن کو نگورنو کارباخ میں جانے کی اجازت دیں اور یہ کہ نگورنو کارباخ میں ام باہمی افہام و تفہیم اور باہمی اعترام پر مبنی تمام لوگوں کے لیے مستقبل کی تعمیر میں مدد کے اپنے وعدوں کو پورا کریں جنوبی لندن میں بدھ کے روز ایک پندرہ سالہ لڑکی کو چاکو کے وار کر کے ہلاک کر دیا گیا پولیس اور پیرامیڈکس واقعے کے فوراں بعد جائے وقوع پر پہنچے پولیس کے مطابق لڑکی موقع پر ہی دم توڑ گئی چیف سپریٹینڈنٹ اینڈری برٹین نے کہا کہ ایک گریفتاری عمل میں لائی گئی ہے اور خیال ہے کہ مشتبہ شخص ہلاک ہونے والی لڑکی کو جانتا تھا افغانستان کے طالبان کا کہنا ہے کہ انہوں نے دو سو مشتبہ عسقلت پسندوں کو پکڑا ہے جو سرحد پار سے پاکستان کے خلاف مولک حملے کر رہے تھے یہ اقدام دیشتگردی کی سرگرمیوں کو بے اثر کرنے اور دیگر ٹھوس اقدامات پر عمل درامت کے لیے کیا گیا ہے بھارت کی وزے خارجہ سبرامانیم جیشنکر نے کہا ہے کہ علید کی پسند سکھ رہنما پردیب سنگ نیجر کے قتل سے متعلق کینیڈا کوئی بھی مخصوص نویت کی یا متعلقہ معلومات فراہم کرے تو بھارت انہیں دیکھنے کے لیے تیار ہے نیو یورک میں کانسل آن فورن ریلیشنز کی ایک تقریب میں ان الزامات کے بارے میں پوچھے جانے والے سوال پر جیشنکر نے سفارتی مصروفیات میں بھارت کے ردعمل کا تفصیلی ذکر کیا امریکہ سمیت کینیڈا کے اتحادیوں نے ان تعاویوں پر محتاط انداز میں تشویش ظاہر کی ہے اور بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ کینیڈا کی تحقیقات میں تعاون کرے بھارت کی شمال مشرقی ریاست مانیپور میں سٹوڈنٹس اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان منگل کی رات ہونے والے تصادم کے نتیجے میں حالات کشیدہ ہو گئے ہیں پولیس کے مطابق تصادم میں کم از کم پینتالیس سٹوڈنٹس زخمی ہوئے ہیں مزید اعتجاج اور تشدد کے اندیشے کی پیش نظر سیکیورٹی فورسز کی تائناتی بڑھا دی گئی ہے ریاستی حکومت نے نظم النص کی موجودہ صورتحال کی پیش نظر پوری ریاست کو شورش زدہ قرار دے دیا ہے اور انٹرنیٹ پر پابندی لگا دی ہے جو کی یکم اکتوبر تک جاری رہے گی ویدی برادری سے تعلق رکھنے والی ایک سترہ سالہ طالبہ اور ایک بیس سالہ طالب علم کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد سٹوڈنٹس نے منگل کو اعتجاج شروع کیا تھا اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے سادیہ زبرانچہ اور ایڈیٹر بہجت جلانی کو اجازت دیجئے